آئینہ سچ کا دکھایا تو برا مان گئے جھوٹ سے پردہ اٹھایا تو برا مان گئے دوستو آخر کار وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب نیتن یاہو بد دماغ انسان اپنے کیفرے کردار تک پہنچے گا اور آخر کار جو ہمارے پروسیکیوٹر ہیں آئی سی سی کے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے انہوں نے اپنی عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ایک ارسٹ وارنٹ جاری کرے نہ صرف نیتن یاہو کے خلاف بلکہ جو اسرائیلی دیفنس منسٹر ہیں یو آو گیلانٹ ان کے خلاف بھی جو ارسٹ وارنٹ ہیں وہ جاری کیے جائیں اور اب یہ کچھ ہی لمحوں کی بات ہے کہ جو ارسٹ وارنٹ ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی اور جو پروسیکیوٹر ہیں کریم خان انہوں نے جب یہ اناؤنس کیا ہمیں نے اپلیکیشن دائر کی ہے آئی سی سی کے اندر کہ جو ان دو بدبخت انسان ہیں ان کے ارسٹ وارنٹ جاری کیے جائیں تب سے یہ جو خربلی ہے وہ مچ چکی ہے نہ صرف اسرائیل کے اندر بلکہ امریکی جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس کے اندر بھی ایک جو افسوس کا سما ہے اور آگ بگولہ ہو کر بیٹھے ہیں اور جب ان کو اصلی ان کا آئینہ دکھایا گیا ان کی اصلی صورت دکھائی گئی تو بہت زیادہ بہکے بہکے بیانات دے رہے ہیں اور بہت زیادہ جونسی ہیں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں لیکن دوستو یہ مسئلہ یہ تمام در ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑی دیر کے بعد لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور وہ مسئلہ ہے ہمارے جو ایرانی صدر حال ہی میں شہید ہو چکے ہیں ایک جو حادثہ پیش آیا ان کے ہلیکوپٹر کے ساتھ موسمیاتی جو خرابی تھی اس کی بنا پر بظاہر تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ بادیوں نظر میں موسمیاتی خرابی کی وجہ سے وہ جب آزربائی جان کے دورے سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پر وہ ایک حادثے کے ساتھ جا ملے اور وہاں پر وہ جونسہ ہے کوچ کر گئے دوستو ان کی جو ہلاکت ہے یا شہادت ہے وہ ابھی تک مشکوک ہے اس کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کیونکہ اچانک سے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جانا اس کے بعد کہ جب وہ ایک جدید ترین ہیلیکوپٹر کے اندر موجود تھے اور یہ سب کچھ ہو جانا اچانک سے اس کے بعد گھنٹوں کی ڈیڈ بورڈی نہ ملنا یہ تمام تک چیزیں اس کو مشکوک کر دیتی ہیں خاص کر اس محول کے اندر کہ جب امریکہ اور اسرائیل ان کا شدید مخالف تھا اور ابھی حال ہی میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایران نے خاص کر جو ان سا ہے وہ ایٹم بم بنا لیا ہوا ہے اور وہ اب بس اسی مہینے جو ان سا ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے تھے اس بات کے اوپر نہ صرف امریکہ سے نہ صرف یورپ سے بلکہ اسرائیل کے اوپر سے بھی پریشر تھا کہ ایران یہ جو ایٹم بم بنا لیا ہے اس کا اعلان نہ کرے تو ایسے میں جو یہ ایک دم سے حادثہ پیش آیا یہ تمام تر سناریو کو مشکو کر دیتا ہے اور اس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں اور اس کے بعد کہ ہیلیکوپٹر تھا اس کی تو لینڈنگ بہت زیادہ آسان تھی بے شک وہاں کا موسم خراب تھا تو وہ جنگلوں کے اندر بھی لینڈ کر سکتا تھا ماہرین تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس ہیلیکوپٹر کے اندر یہ سہولت موجود تھی کہ وہ چھوٹی سی جگہ پہ اربی جونسہ ہے وہ لینڈ کر جائے اور باقی دو ہیلیکوپٹر بچ گئے صرف ایک ہی ہیلیکوپٹر جونسہ ہے وہ حادثہ کا شکار ہوا اور وہی ہیلیکوپٹر جس کے اندر جو صدر ابراہیم رئیسی تھے وہ موجود تھے تو جو بھی ہے دوستو جو تفشیش ہے وہ تو ہوتی رہے گی تحقیقات کے بعد ہی ہم کچھ فائنل جو ورڈکٹ ہے یا ڈسیئے نہیں ہیں انیلیسیس ہے وہ کر پائیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کیونکہ آج جو فلسطین کے لیے اٹھنے والی ایک بڑی آواز دنیا کے اندر وہ کم ہو چکی ہے یہ وہ ایران کا وہ لیڈر ہے جس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کرتے وقت ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا یہ وہ کام تھا جو کہ باقی تمام عربوں مالک کرتے کرتے سالوں لگا گئے اور ابھی تک وہ سوچ بچار میں ہے کہ ہم کیا ایکشن لیں اسرائیل کے خلاف لیکن انہوں نے لمحہ بر بھی نہیں سوچا اور یہ کام کیا تھا لیکن آج وہ آواز جنسی ہے ہم میں سے جا چکی ہے تو ان کے لیے جو دعائی مغفرت ہے اس کی استعداد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوستو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیتن یاہو ہے اور جو دیفنس منسٹر ہے اسرائیل کے ان کے خلاف جو ارسٹ وارنٹ ہے وہ جاری کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ ارسٹ وارنٹ جاری کیسے ہوں گے یہ ایسے جاری ہوں گے جو پروسیکیوٹر ہے آئی سی سی کے کریم خان پہلے بھی خبروں کی زینت بنے رہے ہیں لیکن اب دوبارہ سے آج ان کی خبریں جونسی ہیں وہ سرکھی بن چکی ہیں ہر ایک انٹرنیشنل جو میڈیا لے اوٹ ہے اس کے اوپر وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے یہ بات ریویل کی ہے کہ میں نے آئی سی سی کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ جو نیتن یاہو ہے اس کے لیے اور جو دیفنس منسٹر ہے یو آپ گیلنٹ ان کے خلاف مجھے جو ارسٹ وارنٹ ہے وہ جاری کیے جائیں کیونکہ یہ لوگ جنگی جرائم کے مرتقب ہوئے ہیں گزہ کی پٹی کے اوپر فلسطین والے ہی سگندر اور نہ صرف یہ دو لوگ اسرائیل کے بلکہ باقی جو تین جو لیڈران ہیں وہ فلسطینی جو لیڈر ہیں اور اورگنائزیشنز کے ان کو بھی جونسہ ہے ان کے لیے بھی درخواست دی گئی ہے کریم خان جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تین نام کون سے ہیں جو کہ فلسطین کے لیڈران میں شامل ہیں ان میں دوستو سب سے پہلے اسماعیل ہانیا ہماس کے لیڈر کون نہیں جانتا ان کے لیے بھی درخواست جونسی ہے وہ دائر کی گئی ہے اس کے بعد جونسہ ہے ایک اور نام محمد دیابل مصری جو کہ کمانڈر انشیف تھے ہماس کے وہ بھی ان کے لیے بھی درخواست دی گئی ہے کہ ان کے بھی ارسٹ وارنٹ جونسے ہیں وہ جاری کیے جائیں اس کے بعد دوستو ایک اور بڑا نام کہ یحیع سیوار جو کہ ہیڈ آف اسلامک ریزسٹنس کے ہیں ان کے لیے بھی جونسی ہے وہ درخواست ڈال دی گئی ہے آئی سی سی کے اندر اب ایک جوری بیٹھے گی اور وہ اس بات کا تعیون کرے گی کہ کیا آیا کہ یہ لوگ جنگی جرائم کی مرتقب ہوئے ہیں اور اگر ہوئے ہیں تو ان کے ارسٹ وارنٹ جاری کرنے چاہیے یا نہیں اور امید ہے کہ جو نیتن یاہو ہے اس کے لیے جو وارنٹ ہے وہ جلد ہی جاری ہو جائیں گے اچھا اب جب یہ خبر دوستو آئی تو ہوا کیا کہ نیتن یاہو جونسہ ہے سب لوگ اس کے رپلائے تو نہ صرف اسرائیل کی جانب سے بلکہ امریکہ بہت بلبلہ اٹھا تھا تل ملا اٹھا تھا اور انہوں نے جو آئی سی سی ہے اس کو بیشتر مرتبہ دھمکانے کی کوشش بھی کی تھی اور جب آئی سی سی نے رسپونس کیا تھا ان کو تو اس کے بعد دوارہ انہوں نے دھمکانے کی کوشش کی تھی آئی سی سی نے ان کو کہا تھا کہ اگر ہمارے کسی سٹاف میمبر کو یا ہمارے کسی کوٹ کے پروسیجر کو ہنڈر کیا گیا اس کو ابسٹرکٹ کیا گیا تو آپ کے خلاف ایک قانونی کاروائی کی جائے گی امریکہ کو انہوں نے مخاطب تو نہیں کیا تھا لیکن اشارہ ان کا وہی تھا اور یہ سمجھ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اس کو جو انسا ہے دھمکی امیز جو خطوط ہیں وہ لکھے تھے تو دوستو اب فائنلی جو ریکویسٹ ہے وہ ڈال دی گئی ہے آئی سی سی کے سامنے اور جلد ہی یہ جو وارنٹ ہے ان کا فیصلہ ہو کر آئے گا اور امید یہ ہے کہ یہ جو وارنٹ ہے وہ جاری ہو جائیں گے اچھا اب بتا رہا تھا کہ آپ کو اس کے اوپر جو اسرائیلی منسٹرز ہیں وہ تلملاہ اٹھے ہیں اور نہ صرف اسرائیلی بلکہ بائیڈن جونسہ ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے اسرائیلی منسٹرز کی جانب سے جونسہ ہے اب جب ان کو آئینہ دکھایا گیا میں نے شروع میں جو شیر پڑھا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آئینہ ان کو دکھایا تو برا مانگے سچ کا آئینہ دکھایا تو برا مانگے تو اب جب نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں اسرائیل کے بن گویر انہوں نے جب یہ خبر دیکھی کہ اب تو گرفتاری آنے والی ہے اور ہم جلد ہی اندر ہوں گے تو انہوں نے جو آئی سی سی ہے انٹرنیشنل کریمنل کورٹ عالمی عدالت انصاف اس کو انٹی سیمیٹک قرار دے دیا یعنی کہ یہود مخالف قرار دے دیا حالانکہ انہوں نے نہ صرف یہودی لیڈران کے بلکہ انہوں نے جو حماس کے لیڈران ہیں ان کے بھی وارنٹ کی ریکویسٹ ڈالی ہے پروسیکیوٹر خان نے لیکن یہ لوگ یہاں پر انہوں نے اس کو یہود مخالف قرار دے دیا اس کے بعد نیتن یاہو نے اس کو پہلے بھی ایک خلقہ سکینڈل کہا تھا اور دھمکی دی تھی اس مرتبہ پھر اس نے اس کو اس طرح رسپونس کیا ہے کہ it's a scandal and it can not stop me it won't stop me کہ میں اب نہیں رکوں گا یہ مجھے روک نہیں سکتے یہ جو وارنٹ ہے دوسری جانب دوستو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو ردے مل آیا اس کے اندر یہ تھا کہ جو کیا نام لیتے ہیں ICC ہے اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ گزہ کی انویسٹیگیشن کریں جبکہ دوستو حقیقت یہ ہے کہ 2015 کے اندر فلسطینی لیڈران نے جو ICC ہے اس کے ساتھ یہ ڈیل کر لی تھی کہ یہ جو گزہ کی پٹی ہے یا فلسطین کا ایڈیا ہے یہ ICC کی جیوریسٹکشن میں آ جائے گی حقیقت یہ ہے لیکن امریکی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جانب سے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت ICC جونسہ ہے یہ وارنٹ جاری کر کے بہت گلت کر رہی ہے تو اگر ان کی دلیل مان بھی لی جائے کہ یہ جو وارنٹ جاری ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہے تو کیا یہ ان وارنٹ کے بھی خلاف ہیں جو کہ ہماس لیڈران کے جاری کیے جائیں گے نہیں بلکل نہیں دوستو ان کو صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ نیتن یاہو کے وارنٹ جونسے ہیں وہ جاری کیے جائیں گے اور ابھی جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر بھی بہت سارا اختلاف ہے آدھے لوگ جونسے ہیں وہ اس طرح نیتن یاہو کے جو وارنٹ ہے گرفتاری ہے اس کے حق میں ہیں اور آدھے جونسے ہیں وہ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں خاص کر جو بائیڈن کی اپنے ممبران ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں اور باقی جو اپوزیشن ہے ٹرمپ پولی سائیڈ وہ خاصی جونسی ہے وہ کرٹیسائز کر رہی ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی اور آئی سی سی کو بھی اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم جرمانہ کر دیں گے ہم آپ کو سینکشنائز کر دیں گے اس طرح کی باتیں دوستو کی جا رہی ہیں اس کے بعد دوستو جو بینی گینڈز ہیں ایک اور اسرائیلی افسر انہوں نے بھی جو پروسیکیوٹرز کی پوزیشن ہے پروسیکیوٹر خان کی حوالے سے انہوں نے اس کو ہی جرم قرار دے دیا جب ان کے جرائم کے اوپر سے پردہ چاہ کیا گیا تو انہوں نے جو پردہ چاہ کرنے والا تھا جو عدالت ان کو پکڑنے والی تھی ان کو ہی مجرم قرار دے دیا ایسے یہ لوگ ہیں بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپین بنتے ہیں لیکن حقیقت ان کی دراصل یہ ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ جلد ہی جب یہ کچھ ججز جون سے ہیں آئی سی سی کے وہ فیصلہ کریں گے اور ارسٹ وارنٹ جون سے ہیں وہ نیتن یاہو کے یواف گیلنٹ کے جو کہ اسرائیلی دیفنس منسٹر ہے ان کے جاری کر دیے جائیں گے